نمشکار دوستوں سباقت آپ سبی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نویو بات کریں گے ریلائنس انفرسٹرکچر لیمیٹڈ کے بارے میں کافی زیادہ ایکسپیکٹیشنز یہاں پر لگائی گئی تھی سٹوک سے کافی زیادہ اچھے ریٹرن بھی نکل کے دیار رہا تھا سٹوک پر کیا یہ وہ چیزیں برقرار رکھ پائے گا جانیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ساتھ ساتھ آپ سب بھی سے ایک چھوٹی سکویسٹ ہے کیونکہ چینل پر پہلی پر وزٹ کر رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ مس نہ ہو سب سے بات کریں گے ڈیویڈینڈ کی تو دیکھیں کمپنی آپ کو ڈیویڈینڈ نہیں دیکھیں کیونکہ کمپنی کی جو حالت ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے اگر لیکن اگر کمپنی میں یہاں پر چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئے میں دیکھنے کی ملیں گی تو دیفنیٹلی سٹوپ میں تیزی بھی آئے گی فگرین کروڑ میں ہے سٹینڈالون کا ریزلٹ ہے تو بہت زبردست پہلی چیز جو میں نے نوٹیس کر یہاں پر ٹوٹل انکم کمپنی کی ٹوٹل انکم بہت زیادہ جلدی انکریز ہوئی ہے سکس انڈر ڈوزار اکیس سے کافی کم ہے یعنی دوزار اکیس میں کمپنی نے پچیس سو بائی کروڑ کمائے تھے تو اس حساب سے جو ریٹرن ہے وہ کافی زیادہ نیگٹیب بھی دیکھنے کے لیے مل سیں گے لیکن کمپنی نے کوارٹر کوارٹر ویسیس پچھو جمپ دکھایا ہوا ہے بات کریں گے ایکسپینس کے بارے میں تو کمپنی کے جو ایکسپینس سو ساتھ ساتھ کروڑ کے ہوئے ہیں پروفیٹ بیفور ٹیکس کی بات کریں تو دیکھئے ایک بہت زبردست چیز ہے کہ کمپنی کا جو پروفیٹ بیفور ٹیکس ہے وہ نیرہ وہ ہے پچھلے کوارٹر کے مقابل ہے اب کمپنی سکسٹی ایٹ کروڑ کے لاؤس میں ہے جو کی لاسٹ کوارٹر وان نائنٹی ٹو کروڑ کے لاؤس میں تھی آورال بات کریں تو تری سکسٹی تری کروڑ کے لاؤس میں ہے کمپنی دوزار بائیس میں دوزار 21 میں 111 کروڑ کے لاؤس میں تھی then بات کریں گے نیٹ پروفٹ for the period کے بارے میں تو کمپنی 69.92 کروڑ کے لاؤس میں ہے تقریبن تقریبن 70 کروڑ کے لاؤس میں آیا ہے last quarter میں یہ 193 کروڑ کے لاؤس میں تھی تو جو overall بات کریں تو کمپنی 370 کروڑ کے لاؤس میں ہے جو کی last year 19 کروڑ کے لاؤس میں تھی تو یہاں پہ دیکھیں چیزیں quarter on quarter basis پہ تو کافی زیادہ improve ہوئی ہیں لیکن year on year basis پہ چیزیں کافی زیادہ اور خراب ہو چکی ہیں اگر ایپیس کی بات کریں تو company share کے بیچے 2 روپی 69 پیسے ان کریے جو کی last quarter میں 7 روپی 35 پیسے تھے تو اسی طرح سے دیکھیں تو ایپیس بھی کافی زیادہ جو ہے وہ narrow ہوا ہے یعنی کہ year on year basis پہ یہاں پر بھی again بہت بڑی گراوٹ ہے بات کریں گے total assets کے بارے میں تو company کے total assets ہیں وہ کتنے improve ہوئے ہیں کتنے بڑے ہیں تو آپ کو بتانا چاہوں گا کمپنی totally اس time 20,040 کروڑ کے assets پہ ہے جو کی پچھلے سال زیادہ تھے پچھلے سال 20,774 کروڑ کے assets تھے اب بات کرتے ہیں company کے cash flow کے بارے میں تو company کے پاس cash نہیں ہے company کے کافی زیادہ debt میں بھی ہے تو یہاں پر وہ بھی چیزیں expectation کرنی قلط ہو جائیں گے اب چلتے ہیں ان کے consolidate کے result کے اوپر تاکی جتنی اور چیزیں ہیں وہ بھی clear ہو جائیں اور ابھی سکتے ہیں اپنے چینل کو subscribe نہیں کیا تو ضرور subscribe کیجئے تاکی کوئی بھی important update مسنا ہو رہے 42 pages کی اچھی خاصی pdf انہوں نے دی ہوئی ہے تو stand alone کے results آپ دیکھ سکتے ہیں 4,467 جو کی پچھلے quarter سے تھوڑے سے زیادہ ہیں 4,231 تو اسی صاحب سے company کا year on year basis پہ بھی compare کریں تو گراوٹ ہے لیکن بہت بڑی گراوٹ نہیں ہے decent سی گراوٹ ہے میں دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں expense کی بات کریں تو 3,987 کروڑ کے company کے expense ہوئے ہیں profit before tax کی بات کریں گے تو company یہاں پر 441 کروڑ کے loss میں ہے جو کی last quarter میں 97 کروڑ کے profit میں تھی consolidate میں ساری picture change ہو گئی company پچھلے سال profit میں تھی 2988 کروڑ کے profit میں تھی جو کی اب 600 کروڑ کے loss میں آ چکی ہے یہاں پر بھی دیکھیں گے net profit کتنا نکل کے آ رہا ہے ہمارے پاس net profit for the period کی بات کریں تو company 450 کروڑ کے loss میں ہے جو کی پچھلے سال 106 کروڑ کے loss میں ہے چلیے اب چلتے ہیں basic eps کے اوپر کی company earn کتنا کر رہی ہے تو company ایک share میں 17 روپے 8 پیسے کے loss میں ہے جو کی پچھلے quarter میں 4 روپے کے loss میں تھی تو آپ یہاں سے جو loss ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہوا ہے overall دیکھیں تو company 35 پیسے کے loss میں ہے جو کی پچھلے سال 42 روپیز profit میں تھی تو چیزیں یہ کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں یہاں پر پھر بھی آپ کو result کیسے لگے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اگر آپ کی کوئی query ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک اچھی advice دیں موسیقا موسیقی